کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ گونی مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ ضرور کہے رضی اللہ عنہ لیکن صحابہ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے اگلے دن مجھے مولا تارجمی صاحب کی کال آئی اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا مصروف آدمی ہے پھر سید کیش ہوئے تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گئے ہوں وہ تمہارا کلپ میں نے وہ چھوٹ کلپ ایک چینل پر چڑھا ہوا تھا لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے وہ جو لالی پر لانت نہ ہوتی ممبروں پر یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کیا تو میں نے مجبورا تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے مو سے نہیں سنا تھا تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا یہ میرے دل کی آواز تھی کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے مامو نے سب کا کہا تھا بھئی تمہارے ابن تیمیہ نے خود میناجو سننہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے اچھا خلفہ راجدین پہ تنقید کرنے کا حکم اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو یہ سکس ڈبل ٹو زیرو تھی سکس ڈبل ٹو نائن میں آیا لعناللہ ابت تراب اور حاکم وقت بن عمروان میں سے یہ کام کروا رہے ہیں عام آدمی نہیں ممبر میں بلا کے صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ناؤذب اللہ ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علیہ السلام پر لعنت کروائی ان پر ان کے ماننے والوں پر ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت